اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان لمحمد عبدہو و رسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام صدر جلسہ اور معزز حاضرین خدا ایک پیارا خزانہ ہے امام الزمان حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے روحانی خزائن سے نکلی ہوئی اس معرفت کے جواہر سے معمور عبارت کے عنوان پر اس آجز کو کچھ عرض کرنے کا ارشاد ہوا ہے اس ایک جلسہ اور اس قدر محدود وقت میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں بیان کرنا جس کی تخلیق کے ایک بظاہر چھوٹے سے حصے کا بھی عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی بقول حضرت امام الزمان کہاں مقدور انسان اور جو خود اپنے کمالات کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے یعنی زمین میں جترے درخت ہیں اگر سب قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنائی ہو جائے اور اس کے علاوہ سات سمندر بھی اس کی مدد کریں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یقیناً اللہ کامل غلب والا اور صاحب حکمت ہے چند لمحات کے لیے زمین کے کسی ایک قدرتی خزانے پر غور کرنے سے ہی انسان ورطہ حرت میں ڈوب جاتا ہے ہم ایک لا متنا ہی خزانوں پر مشتمل دنیا میں رہتے ہیں ایک ایسی دنیا جس میں بے شمار حیرت انگیز خوبصورت مناظر اور لا تعداد قیمتی زخائر موجود ہیں اور جس کی فضاء ناقابل یقین حد تک موضوع ہیں اور جس میں انتہائی وسیع اور گہر سمندر اور جس کی سطح پر عظیم و طویل القامت پہاڑ اور قابل دید حسن جمال کے جلوے بکھرے پڑے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین اپنے ان خزانوں کے بہر زخار کے ساتھ خود بخود پھلتی اور پھولتی جا رہی ہے تو ہم غلط ہوں گے کیونکہ ان سب زخائر ان سب خزانوں کی روح روانت و سورج کا وجود ہیں زمین سے ایک سو نو گناہ بڑا اور تقریباً تین لاکھ بتیس ہزار گناہ وزنی یہ سورج آج تک کی انسانی تحقیق کے مطابق اپنی عظیم الشان کشش سقل کی وجہ سے کررہ ارز سمیت آٹھ مزید سیارے اور سینکڑوں اجرہ میں فلکی کا مرکز بنا ہوا ہے اس کی شوائیں لاکھوں سال سے زمین پر زندگی کی شمیں جلا رہی ہیں حتیٰ کہ کررہ ارز پر موجود تمام جاندار چاہے وہ نباتات ہوں یا حیوانات ان سب کی زندگی کی بنا اسی سورج پر رکھی گئی ہے اگر ایک دم کے لیے بھی توانائی کا یہ بے حساب خزانہ بند ہو جائے تو نہ صرف اس زمین سے یک دم زندگی کا خاتمہ ہو جائے بلکہ آنن فانن تمام سیارے اپنے محور چھوڑ بیٹھے اور عرب ہا عرب میلوں پر چلنے والا یہ بے نقص نظام دفتن درہم برہم ہو کر رہ جائے حضرین کرام یہ تو صرف ایک سورج اور اس کی نظام کا ذکر تھا اب تک کی معلوم شدہ کائنات میں جس کی وسط عربوں نسال ہے سورج سے بڑے بے شمار صداریں موجود ہیں حیرت انگیز تخلیق کا یہ مشاہدہ مجبور کرتا ہے کہ اس کے خالق کی طرف جھکتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر سعید روح پکار اٹھے یعنی میں اپنی توجہ اس کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے پھیر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں حضرات یہ تو ایک عارف باللہ اور نبی اللہ کے دل سے نکلی ہوئے بے ساختہ صدا تھی مادی علوم میں اپنا مقام رکھنے والے مفکرین بھی اس فطری احساس سے اچھوتے نہیں رہ سکے چنانچہ مشہور جرمن سائنس دان ڈاکٹر ایلبرٹ آئنسٹائن اپنے جذبات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہتے ہیں سب سے خوبصورت اور امیغ احساس جسے ہم محسوس کرتے ہیں روحانیت کا احساس ہے یہی حقیقی سائنس کا مبدہ ہے ایسا شخص جسے ابھی تک اس احساس کی خبر نہیں اور جو خوف اور عدب کے جذبات کے ساتھ اس احساس کے سمندر میں ڈوبنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ ایک مردہ انسان ہے نہ کہ زندہ میرے مذہب کی بنیاد اس آجزانہ حمد پر ہے جو میرا دل اس عالی اور لا محدود روح حقیقی کی کرتا ہے جس نے جا بجا اپنے نشانات ایسے رنگ میں پھیلائے ہوئے ہیں جن کو ہمارے کمزور اور محدود دماغ سمجھ سکتے ہیں یہی گہرا احساس جو مجھے ایک عالی اور معقول طاقت کے ہونے پر باور کراتا ہے اور جس کا جلوہ اس عظیم اور لا متناہی کائنات کے ذریعے سے ہو رہا ہے میرا خدا کے مطالق ایمان قائم کرتا ہے حضرات ان بے شمار مادی خزانوں پر غور کرتے ہوئے اتنی وسیع کائنات کے مقابل خلا میں تیرتی ہوئی ایک چھوٹی سی زمین پر بسنے والا حقیر انسان اپنی بسات کے مطابق یہی سوچ سکتا ہے کہ آخر یہ سب خزانے کس لئے وجود میں آئے قرآن مجید نے کئی آیتوں میں اس مضمون کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب انسان کے خدمت کے لئے بنائے گئے ہیں تا وہ ان پر غور و فکر کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکے چنانچہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْهُ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے انسانوں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس میں سے سب اس نے تمہارے لئے مسخر کر دیا یعنی تمہارے لئے خدمت پر لگا دیا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے یقیناً کھلے کھلے نشانات ہیں حضرات ذرا غور تو فرمائیں کہ وسیع کائنات میں گو کہ انسان ایک نہائیت ہی ادنا مخلوق ہے مگر اس کے باوجود مالکِ عرض و سمانے اسے اپنے بے شمار خزانوں کا وارث بناتے ہوئے اسے اپنے دربار میں شکر کی جذبے کے ساتھ آنے کی دعوت دی اور فرمایا مَنْ قَانَ لِلَّهِ وَقَانَ اللَّهُ لَهُ یعنی جو خدا کا ہوا خدا اسی کا ہے نیز فرمایا جے تو میرا ہو رہی سب جگتے رہو یعنی اے انسان اگر تو میرا ہو جائے تو یہ ساری کائنات تیری ہی ہے پس اگر غور کریں تو اصل خزانہ تو کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس پر اطلاع ہو فرمایا كُنْ تُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَرَتُواً أَعْرَفَ یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ جانا جاؤں پس وہ خود ہمیں اپنے خزانوں سے بہرہور ہونے اور ان کو باٹنے کی دعوتیں دے رہا ہے جیسا کہ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا اور تم پر بھی حرام کیا تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں راہ بتلاوں سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو راہ دکھاؤں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں سو تم مجھ سے رسط طلب کرو میں تم کو کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناوں سو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناوں گا اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم مجھے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرو اور نہ ہی تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو کہ نفع پہنچانے کی کوشش کرو اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جنوئنس سب کے سب اول درجے کے متقی اور پرہزگار بن جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے تو تمہارا ایسا ہو جانا بھی میری بادشاہت میں ایک ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتا اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جنوئنس تم میں سے جو سب سے زیادہ بدکار ہے اس کے قلب بدنی ہاتھ کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جنوئنس ایک میدان میں کٹھے ہو جائیں اور مجھ سے حاجت مانگے اور میں ہر ایک انسان کی حاجات پوری کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر اس کو باہر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے اے میرے بندو یہ تمہارے عمال ہیں جن کا میں نے حساب کیا ہے میں تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا پس جس شخص کا اچھا نتیجہ نکلے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے یعنی ناکامی کا مو دیکھے تو وہ اپنی ہی ذات کو ملامت کرے کہ اس کی اپنی ہی بدعملی کا نتیجہ ہے معزز حاضرین آج دنیا میں ہر طرف اخلاقی اور مذہبی انحطاعت نظر آتا ہے کیا یہود کیا ہنود کیا عیسائی اور کیا دیگر فرقہہ اسلام یا کسی بھی مذہب کے نام لیوا ہوں سوائے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے کوئی بھی زندہ خدا کی طرف دعوت نہیں دیتا ان کے ایمان کا مدار ہے تو قصوں پر یعنی صرف ان انہی باتوں پر جو خدا پہلے کہہ چکا مسلمانوں میں اگرچہ مختلف فرقوں کے علماء یہی آیات و احادیث پیش کرتے ہیں لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کے خدا نے اب بولنا ہی بند کر دیا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں صدحیف اس زمانے میں قصوں پر ہے مدار قصوں پر سارا دن کی سچائی کا انحصار پر نقد موجزات کا کچھ بھی نشان نہیں پس یہ خدا قصہ خدا جہان نہیں لیکن اس گمراہی کے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے امام الزمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی معہود علیہ السلام نے ہمیں پھر سے زندہ خدا سے ملایا اور اپنی چشم دید گواہی پیش کرتے ہوئے فرمایا ہمارے خدا میں بے شمار اجائے بات ہیں مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وہ وفادار نہیں ہیں وہ اجائے بات ظاہر نہیں کرتا کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتا نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے ہماری آلالذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ توام وجود کھونے سے حاصل ہو اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سہراب کرے گا یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھلیں نرے تکبیر اسلام احمدیر حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی نرے تکبیر حضرات انسانیت کی تاریخ میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں جو اس شیری چشمے سے سہراب ہوئے اور اس کے مادی و روحانی خزانوں کے وارث بنیں وقت کی ریایت سے خاکسار صرف چند مثالیں ہی پیش کر سکے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے فضل اور اپنے بے مثال وفا کے ذریعے کس طرح اس پیارے خزانے کو حاصل کیا اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں خدا تعالیٰ سے حکم پا کر آپ نے اپنی پیاری بیوی اور بچے کو ایسے ریتیلے سہرہ میں چھوڑ دیا جہاں دور دور تک نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت جب ایک تھیلی خجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے پاس رکھ کے رخصت ہونے لگے تو حضرت حاجرہ آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی آپ کو پکارنے لگی کہ آپ کس کے سہارے اس بیعاب ہو گیا میدان میں مجھے اور اپنے اس ننھے بیٹے کو چھوڑے جا رہے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام جدائی کے صدمے سے پیچھے مڑ کر تو نہ دیکھ سکے لیکن صرف ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ کسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں اس پر حضرت حاجرہ نے پورے یقین کے ساتھ یہ کہا اِذَلْ لَا يُزَيُّعُنَ اللَّهِ کہ اگر یہ بات ہے تو پھر خدا ہمیں ہرگی ضائع نہیں کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر خدا قدیر و قیوم سے یہ دعائیں مانگی تھی کہ اے خدا میں نے اپنے آیال کو ایک بے آب ہو گیا وادی میں تیرے معزز گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ یہاں امدگی کے ساتھ تیرے گھر کو آباد کریں اور نمازیں ادا کریں پس تو ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور مختلف پھلوں سے انہیں رزق عطا فرماتا رہے تاکہ وہ ہمیشہ تیرا شکر کرتے رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد جلد ہی حضرت حاجرہ کا مختصر توشہ ختم ہو گیا ماں اور بچے استبتے ہوئے رگستان میں بھوکے اور پیاسے تڑپتے رہے بچے کی جان کی فکر میں حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دورتی ہوئی چکر لگاتی رہیں شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی وہاں سے گزر رہا ہو تو مدد کے لیے بلائے جب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کوئی نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے روتے ہوئے ایڈیاں رگڑ رہے تھے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا جو آب زمزم کے نام سے آج بھی مشہور ہے یہی نہیں خدا تعالیٰ نے آپ دونوں کے ذریعے اس عرض مقدس کو پھر سے آباد کیا جس نے مستقبل میں تمام عالم کا مرکز بننا تھا حضرات عرب کی سرزمین آج بھی سہرا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس زمین کے باشندوں کے لئے مختلف پھلوں اور رزق کی جو دعا کی تھی اس کی قبولیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا باوجود بنجر زمین ہونے کے ہر طرح کے پھل اور رزق واہ مہیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً دو ہزار پانچ سو سال بعد اسی جزیرہ نمہ عرب میں ہمارے نبی کریم سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جہاں دنیاوی لحاظ سے ایک یتیم کی طرح آپ کی پرورش ہوئی لیکن زمین و آسمان کا خدا ہر دم آپ کا نگہ بان رہا چنانچہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا تو غیر تو غیر قریبی رشتدار بھی آپ کے جانی دشمن بن گئے لیکن آپ نے کمال صبر و استقامت کے ساتھ ان سب کو محض لیلہ برداشت کیا ایک دفعہ تو جنگ خندق کے دوران عرب کے تمام قبائل نے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اس کی اطلاع ملنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کی حفاظت کی غرض سے خندق کی خدائی شروع کروا دی مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ بھوک کی شدت اور تکلیف سے بچنے کے لیے پیٹ کے ساتھ پتھر باندے ہوئے تھے حتیٰ کہ خود ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے ساتھ دو پتھر باندے ہوئے تھے جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو ایک ایسا پتھر نکل آیا جو کسی بھی طرح ٹوٹتا نہ تھا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ خود موقع پر تشریف لے گئے اپنے ہاتھ میں قدال پکڑی اور زور سے اس پتھر پر ماری قدال کی ضرب سے پتھر میں سے چنگاری نکلی آپ نے فرمایا اللہ اکبر پھر دوبارہ اپنے قدال ماری تو پھر چنگاری نکلی پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر پھر آپ نے تیسری دفعہ قدال ماری اور پھر پتھر سے چنگاری نکلی اور ساتھ ہی پتھر ٹوٹ گیا اس موقع پر پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تین دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا پتھر پر قدال پڑھنے سے تین دفعہ جو روشنی نکلی تو تینوں دفعہ خدا نے مجھے اسلام کی آئندہ ترقیات کا نقشہ دکھایا پہلی دفعہ کی روشنی میں مملکت شام کی کنجیاں دی گئی اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں دوسری دفعہ کی روشنی میں مجھے فارس یعنی ایران کی کنجیاں دی گئیں تیسری دفعہ کی روشنی میں مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں اور خدا کی قسم سنا کے دروازے مجھے دکھائے گئے اس پر میں نے ہر دفعہ خدا کی تکبیر بلند کی پس تم خدا کے وعدوں پر یقین رکھو کہ ایک دن ضرور پورے ہو کر رہیں گے حضرات ذرا غور تو فرمائیں ایک طرف مسلمانوں کی حالت اس قدر ناگفتہ ہوئے تھی کہ کئی دنوں کے فاقوں تک نوبت پہنچ چکی تھی لیکن ہمارے محبوب آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی سے خبر پا کر ایران و یمن جیسے مملکتوں پر فتح پانی کی بشارتیں دے رہے تھے اور تو اور مومنوں کی جماعت کا ہر فرد اسی یقین کے ساتھ ان خبروں پر ایمان لا رہا تھا جیسے کسی نے اسی وقت ان کے ہاتھوں میں ان بادشاہتوں کے خزانے لا کر رکھ دیے ہوں یہ کیوں کر ہوا ہوگا محض اسی لیے کہ وہ علا وجہ البصیرت جانتے تھے کہ اصل خزانے تو اللہ تعالی کے پاس ہیں لہذا اگر خدا مل جائے تو سب کچھ ان کے ہاتھ آ گیا خدا تعالی نے اپنی صفات کا جو عرفان آہان صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا وہ اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں ہوا آپ ہی نے ہمیں سکھایا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگو آپ کا تو لمحہ لمحہ دعا تھا آپ کی پاکیزہ سیرت قبولیت دعا کے خوبصورت نمونوں سے معمور ہے آپ ہی کے ذریعے بڑے واضح رنگ میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یعنی جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اسی طرح ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں میرا بندہ جتنا میرا قرب اس چیز سے جو مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کر دی ہے حاصل کر سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے یعنی میں اس کا کارساز ہو جاتا ہوں اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پنا چاہتا ہے تو میں اسے پنا دیتا ہوں سامین اکرام آخرین کے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بالخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے ذریعے پورا فرمایا جنہوں نے آ کر یہ اعلان فرمایا میں بکمال عدب و انکسار حضرات علماء مسلمانان و علماء عیسائیان و پنڈیتان ہندوان و آریان یہ اشتہار بھیجتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ میں اخلاقی و اعتقادی و ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور میرا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے انہی معنوں سے میں مسیح مہود کہلاتا ہوں کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محض فوق العادت نشانوں اور پاک تعلیم کے ذریعے سے سچائی کو دنیا میں پھیلاؤں میری حمدردی کے جوش کا اصل محرک یہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے مادن پر اطلاع ہوئی ہے اور مجھے خوش قسمتی سے ایک چمکتا ہوا اور بے بہاہرہ اس کان سے ملا ہے اور اس کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام بنین و بھائیوں میں وہ تقسیم کروں تو سب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے جس کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا اور چاندی ہے وہ ہرہ کیا ہے سچا خدا اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور سچا ایمان اس پر لانا اور سچی محبت کے ساتھ اسے تعلق پیدا کرنا اور سچی برکات اس سے پانا پس اس قدر دولت پا کر سخت ظلم ہے کہ میں بنینوں کو اس سے محروم رکھوں اور وہ بھوکے مریں اور میں عیش کروں یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا میرا دل ان کے فقر و فقہ کو دیکھ کر کباب ہو جاتا ہے ان کی تاریخی اور تنگ گزرانی پر میری جان گھٹی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آسمانی مال سے ان کے گھر بھر جائیں اور سچائی اور یقین کے جواہر ان کو اتنے ملے کہ ان کے دامن استعداد پر ہو جائیں سامین یہ تڑپ بھرے جذبات اسی مسیح دورہ کے ہیں جس نے فی الحقیقت اپنی ساری زندگی اس پیارے خزانے سے بھرپور حصہ پایا کیونکہ اس دور میں آپ ہی کو خبولیت دعا کا نشان دیا گیا اور آپ نے سیکڑوں نشانوں کے ذریعے زندہ خدا کا ثبوت دیا زندہ خدا کا ثبوت دنیا کو دیا اور یہ اعلان فرمایا کہ اگر کسی نے اس خزانے سے حصہ پانا ہے تو وہ میرے پاس آئے اپنا ہی ایک واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں اپنے دعویہ مسیح سے پہلے کا واقعہ فرماتے ہیں پانچ اگست انیس سو چھے کو ایک دفعہ نصف حصہ اصفل بدن کا میرا بہیس ہو گیا یعنی بدن کا نچلا حصہ بہیس ہو گیا تھا اور ایک قدم چلنے کی طاقت نے رہی اور چونکہ میں نے یونانی تبابت کی کتابیں سبقن سبقن پڑی تھیں اس لئے مجھے خیال گزرا کہ یہ فالج کی علامت ہے ساتھ ہی سخت درد تھی دل میں گھبرار تھی کروٹ بدلنا مشکل تھا رات کو جب میں بہت تکلیف میں تھا تو مجھے شماتتِ آدھا کا خیال آیا مگر محض دین کے لیے نہ کسی اور عمر کے لیے تب میں نے جنابِ الٰہی میں دعا کی کہ موت تو ایک ضروری عمر ہے مگر تو جانتا ہے کہ ایسی موت اور بے وقت موت میں شماتتِ آدھا ہے تب مجھے تھوڑی سی غنوگی کے ساتھ الہام ہوا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْزِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی خدا ہر چیز پر قادر ہے اور خدا مومنوں کو رسوہ نہیں کیا کرتا پس اسی خداِ کریم کی قسم پس اسی خداِ کریم کی مجھے قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ میں اس پر افترا کرتا ہوں یا سچ بولتا ہوں کہ اس الہام کے ساتھ ہی شاید آدھ گھنٹہ تک مجھے نید آگئی اور پھر یک دفعہ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مرز کا نام و نشان نہیں رہا تمام لوگ سوئے ہوئے تھے تمام لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں اٹھا اور امتحان کے لئے چلنا شروع کیا تو ثابت ہوا کہ میں بالکل تندرست ہوں تب مجھے اپنے قادر خدا کی قدرت عظیم کو دیکھ کر رونا آیا کہ کیسا قادر ہمارا خدا ہے اور ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اس کی کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور اس کے رسول کے پیروی کی اور کیا بدنصیب وہ لوگ ہیں جو اس ذل اجائب خدا پر ایمان نہیں لائے ایک اور واقعہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ نو لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اپنے ابتدائی ایام تصانیف میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کوئی کتاب عربی زبان میں نہیں لکھی تھی بلکہ تمام تصانیف اردو میں یا نظم کا حصہ فارسی میں لکھا ایک دفعہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے ارز کیا کہ حضور کچھ عربی میں بھی لکھیں تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بڑی سادگی اور بے تقلوفی سے فرمایا کہ میں عربی نہیں جانتا مولوی عبدالکریم صاحب بے تقلوف آدمی تھے انہوں نے ارز کیا میں کب کہتا ہوں کہ حضور عربی جانتے ہیں میری غرض تو یہ ہے کہ کوہ تور پر جائیے اور وہاں سے کچھ لائیے فرمایا کہ مولوی صاحب فرمایا ہاں دعا کروں گا اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور جب دوبارہ باہر تشریف لائے تو ہستے ہوئے فرمایا کہ مولوی صاحب میں نے دعا کر کے عربی لکھنی شروع کی تو یہ بہت آسان معلوم ہوئی چنانچہ پہلے میں نے نظم ہی لکھی اور کوئی سو شیر عربی میں لکھ کر لے آیا ہوں آپ سنیے یہ عربی میں حضرت مسیح مولد علیہ السلام کی پہلی تصنیف تھی اور کتاب آئینہ کمالات اسلام میں درج ہوئی اس کے بعد آپ نے کئی کتابیں عربی میں تصنیف کی اور زمانے بھر کے علماء کو چیلنج کیا کہ کوئی آپ کے مقابلے میں ایسی فصیح و ملیق و معنی و معارف اور حقائق سے پور عبارت عربی زبان میں لکھ کر دکھائے مگر کسی کو طاقت نہیں ہوئی کہ اس مقابلے کے لئے کھڑا ہوتا الغرض حضرت مسیح مولد علیہ السلام کے تمام کاروبار کا انحصار دعاوں پر تھا آپ کی زندگی کے اوقات کا اکثر حصہ دعاوں میں گزرتا تھا ہر کام سے قبل آپ دعائیں کیا کرتے تھے دعا کو آپ ایک عظیم الشان نعمت یقین کرتے تھے کسی اور ذریعوں کو آپ ایسا عظیم التاثیر نہیں بتلاتے تھے جیسا کہ دعا ہے اور دعا کو اسباب طبیعہ میں سے ایک سبب بتلاتے تھے خدا تعالیٰ ایسا خزانہ ہے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد انسان کو کسی بھی قسم کے نقصان کی فکر لاحق نہیں ہو سکتی چنانچہ حضرت اقدس مسیح مولد علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک شخص کا ایک حاکم سے تعلق ہو اور مثلا اس حاکم نے اسے اتمنان بھی دیا ہو کہ وہ اپنے مسائب کے وقت اس سے استعانت کر سکتا ہے تو ایسا شخص کسی ایسی تکلیف کے وقت جس کی گرہ کشائی اس حاکم کے ہاتھ میں ہے عام لوگوں کے مقابل کم درجہ رنجیدہ اور غمناک ہوتا ہے تو پھر وہ مومن جس کا اس قسم کا بلکہ اس سے بھی مضبوط تعلق احکم الحاکیمین سے ہو وہ کب مسائب و شدائع کے وقت گھبراوے گا اس زمن میں حضرت مسلم عہد رضی اللہ تعالیٰ نے کا بیان فرمودہ ایک لطیفہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا فرماتے ہیں ایک قاضی کے پاس کسی آدمی نے کچھ روپے آمانت رکھا لیکن جب وہ واپس لینے کے لیے آیا تو قاضی نے کہہ دیا کہ کیسا روپے مجھے کب دیا تھا تم غلط کہتے ہو اس نے کہا حضور فلا وقت اتنی تعداد روپےوں کی میں نے آپ کے حوالے کی تھی کہ اسے امانت رکھیں تو قاضی نے بڑی سختی سے اس بیچارے کو باہر نکلوا دیا اور کہا کہ کیا ہم خائن ہیں تم نہیں جانتے کہ میں شہر کا حاکم ہوں قاضی ہوں تم مجھ پر بدذر نہیں کرتے ہو وہ بیچارہ بادشاہ کے پاس فریاد لے کر گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں وہ کہہ دے گا کہ میں قاضی ہوں میں ایسا کر سکتا ہوں اور ثبوت بھی کوئی ہے نہیں ہاں البتہ ایک طریق ہو سکتا ہے اگر تم ایسا کرو تو شاید تمہارا روپیہ واپس مل سکے گا وہ یہ کہ کل جب جلوس نکلے تو تم بھی دیکھنے والوں میں کھڑے ہو جانا مگر قاضی کے نزدیک کی اپاس کھڑے ہونا میں آؤں گا اور تمہیں السلام علیکم کہوں گا تم ڈرنا نہیں اور بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ باتیں کرنا اس نے ایسا ہی کیا جب بادشاہ آیا اور اس نے السلام علیکم کہا تو اس نے والیکم سلام کہا بادشاہ نے کہا کہ کیوں میاں تاجر اس کا نام لے کر بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اتنی مدت ہو گئی کہ کبھی ملنے کو ہی نہیں آئے تو تم تو ہمارے دوست ہو غرض اسی طرح وہ اور بھی بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتا رہا اور جب بادشاہ آگے چلا گیا تو قاضی صاحب نے آہستہ سے اس کو کہا کہ کیوں میاں کل جو تم روپے کا ذکر کرتے تھے وہ کون سا روپیہ تھا اس نے پھر وہی نشان بتلا دیے جو اس نے پہلے بتلایا تھے تو قاضی نے اس کو اس کا روپیہ دے دیا اور کہا کہ تم نے پہلے ہی یہ کیوں نہیں بتا دیا مجھ کو غرض اسی طرح انسان کا تعلق اگر مالک سے ہو جاوے تو مملک اسے کچھ تکلیف یا دکھ نہیں دے سکتے تمام پھر خدمتکار بن جاتے ہیں اس لیے تم بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو تاکہ تم کو کوئی دکھ نہ دے اور کوئی چیز تمہیں تکلیف نہ دے سکے معزز حاضرین زندہ خدا کی زندہ تجلیات کا یہ سلسلہ محض حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ آپ نے اپنی جماعت کو بھی اس بے بہا دولت سے مالا مال کیا آپ کے خدا رسیدہ خلفائے کرام صحابہ اور تابعین بھی ہر روز اس خزانے سے بھرپور حصہ پاتے رہے اور پارہے ہیں حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نحو ایک طویل علالت کے بعد اپنے پہلے خطبہ جواں میں احباب جماعت کو نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے بہت ہی غور کیا خدا کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ میں اپنے یقین اور تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ اللہ کو اپنا بناو جب وہ ہمارا ہو جائے گا تو سب ہمارا ہی ہے اور وہ تقویٰ اور صرف تقویٰ سے اپنا بنتا ہے اس لئے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے تو تم تقویٰ اختیار کرو تقویٰ ایسی دولت ہے کہ اس سے بڑی بڑی مرادیں حاصل ہو جاتی ہیں ہر شخص کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہو اور وہ عظیم الشان ہو متقی کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ معای المتقین یعنی یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے پس اللہ کی معاییت سے بڑھ کر اور کیا چاہیے پھر ہر شخص کی فطرت میں ہے کہ کوئی عظیم الشان اسے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ متقی سے آپ محبت کرتا ہے جیسا کہ فرمایا یحب المتقین یعنی اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاوے اسے کسی اور کی کیا حاجت پھر ہر شخص کو ضرورت ہے کہ اسے رزق ملے اور وہ کھانے پینے دواء علاج اور تیماردار غرض بہت سی ضروریات کا محتاج ہے مگر اللہ تعالیٰ متقی کو بشارت دیتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب یعنی متقی کو ایسے طریق پر رزق ملتا ہے جو اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا پھر انسان مشکلات میں پھستا ہے اور ان سے نجات اور رہائی چاہتا ہے متقی کو ایسی مشکلات سے وہ آپ نجات دیتا ہے فرمایا یجعل لہو مخرجن ہر قسم کی تنگی سے وہ آپ نجات دیتا ہے یہ متقی کی شان ہے فرمایا خریفت المسیح اول رضا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس بیماری میں بڑے تجربے کیے ہیں اور ان سب تجربے کے بعد میں کہتا ہوں اللہ کے ہو جاؤ اللہ کے سوا کوئی کسی کا نہیں یہ میری وسیعت ہے سامینی کرام حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سمات فرمائیں فرماتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں قادیان مقدس میں تھا اتفاق سے گھر میں اخراجات کے لئے کوئی رقم نہ تھی اور میری بیوی کہہ رہی تھی کہ گھر کی ضروریات کے لئے کل کے واسطے کوئی رقم نہیں بچوں کی تعلیمی فیز بھی ادا نہیں ہو سکتی سکول والے تقاضہ کر رہے ہیں بہت پریشانی ہے ابھی وہ بات کہہ رہی تھی کہ دفتر نظارت سے مجھے حکم آ گیا کہ دہلیہ اور کرنال وغیرہ میں بعض جلسوں کی تقریب ہے آپ ایک وفت کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو کر ابھی دفتر آئیں جب میں دفتر جانے لگا تو میری اہلیہ نے پھر کہا کہ آپ لمبے سفر پر جا رہے ہیں بچوں کے گزارہ اور اخراجات کے لئے کوئی انتظام نہیں میں ان چھوٹے بچوں کے لئے کیا انتظام کروں میں نے کہا میں سلسلے کا حکم ٹال نہیں سکتا اور جانے سے رکھ نہیں سکتا کیونکہ میں نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہوا ہے اس پر میری بیوی خاموش ہو گئی اور میں گھر سے نکلنے کے لئے دروازے کی طرف بڑھا اس حالت میں میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے محسن خدا تیرا یہ عاجز بندہ تیرے کام کے لئے روانہ ہو رہا ہے اور گھر کی حالت تجھ پر مخفی نہیں ہے تو خود ہی ان کا کفیل ہو اور ان کی حاجت روائی فرما تیرا یہ عبد حقیر ان افسردہ دلوں اور حاجت مندوں کے لئے راحت و مسرد کا کوئی سامان نہیں کر سکتا میں دعا کرتا ہوا ابھی بیرونی دروازے تک پہنچا کہ باہر سے کسی آدمی نے دستک دی جب میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک صاحب کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ فلان شخص نے مجھے بلا کر ایک سو روپیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں دے کر ارز کر دیا جائے کہ اس کے دینے والے کے نام کا کسی سے ذکر نہ کریں حضرات مادی خزانوں کی کوئی حقیقت نہیں اصل خزانہ خدا اور اس سے تعلق جوڑنا ہے فیرون کے پاس بھی تو مادی خزائن کے امبار تھے بلکہ اپنے اموال اور طاقت کے بل پر ہی اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا تھا لیکن آخر کار زلت سے سمندر میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ زندہ خدا تھا وہی غالب آئے حضرت مسیح علیہ السلام کو سلیب پر لٹکانے والی رومی حکومت صفحہستی سے مٹ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام ہی غالب آئے جو کہ روحانی بادشاہت لے کر آئے تھے ابو جہل اور ابو لحب جیسے مشرقین مکہ مکہ کے رئیس کہلاتے تھے بلکہ انہوں نے آخر صلی اللہ علیہ السلام کو مٹانے کے لئے بڑی بڑی حکومتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک اپنے برگزیدہ رسول اور اس کے متابعین کو ہی بنایا آج قرآن مجید اور آخر صلی اللہ علیہ السلام کی پیشگوئین کو مطابق آنے والا مسیح معود اسی روحانی بادشاہت کے ساتھ آنا تھا حتیٰ کہ آخر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ مال تقسیم کرے گا یہاں تک کہ کوئی اس مال کے لینے کے لئے تیار نہیں ہوگا حضرات یہ کس مال کے بشارت دی جا رہی ہے وہی مال جو فیرون کے پاس یا رومی حکومت یا مشرقین مکہ کے پاس تھا ہرگز نہیں بلکہ مسیح معود کے ذریعے تقسیم کیا جانے والا مال دراصل وہی زندہ خدا کی معرفت ہے جو گزشتہ تمام انبیاء دنیا کو دیتے رہے دنیا کے تخت و تاج کے بارے میں تو حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدہ مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رزوانِ یار ہم تو بستے ہیں فلک پر اس زمین کو کیا کریں آسماء کے رہنے والوں کو زمین سے کیا نقار آخر پر حضرت مسیح معود علیہ السلام کے اقتباس سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں حضرت مسیح معود علیہ السلام ہی آپ فرماتے ہیں اگر تم خدا کے ہو جاؤگے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالی جاگے گا تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لئے سخت غمگین ہو جاتے ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے کیا وہ ایک پیسے کے ذائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے پھر اگر تم کو اس خزانے کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لئے ایسے بے خود کیوں ہوتے خدا ایک پیارا خزانہ ہے اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک خدم میں تمہارا مددگار ہے تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں اور نہ تمہارے اسباق اور تدبیریں کچھ چیز ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سچا تعلق جوڑنے اور اس کے خزانوں سے بھرپور حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ تعالی ہیں اللہ تعالی سے، اسلام احمدیات حضرت محمد مستетр میں غلام احمد کی غلام احمد کی غلام احمد کی نرے تکبر اللہ تعالی ، کہ jealousy شکریہ